ہائی ایڈیون ویلکم بیک ٹو می چینل اور یہ میں بنا رہی ہوں سیکھ کباب افتار کے لیے تو یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اور اس میں میں ایک پیاس پیس کے ایڈ کر رہی ہوں اور بونلس چکن تھا اسے میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں چلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں اور زیرہ پاورڈر اور اس میں میں ایڈ کروں گی کورینڈر پاورڈر اس کے بعد میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی کالی میرچ لیسن ادرک کا پیسٹ اور اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ایڈ کروں گی زیادہ نہیں ایک سے دو چمچ میں ایڈ کروں گی تو یہاں میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں میں بیسن ایڈ کر رہی ہوں اور اسے مکس کر لوں گی پھر اس کے بعد میں سالٹ ایڈ کروں گی اس میں تو اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ میں نے اس میں سالٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اور مکس کر لوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی کہ سارے اس میں مسالے جو میں نے تھوڑے بہت ڈالے ہیں وہ مکس ہو جائے اور اگر تھوڑا سا اور گلہ لگے گا مجھے تو میں اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر دوں گی ایک چمچ اور میں ایڈ کروں گی اس میں تو یہ میرے جو ہے کباب ریڈی ہو جائیں گے اور یہ کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اسے میں گریل پہ جو ہے جو میں نے الیکٹرک گریل لیا ہے میں اسی پہ ہی اسے گریل کروں گی اور اس میں میں نے آئل نہیں ایڈ کیا ہے اور جب میں کباب بناوں گی تو میں اپنے ہاتھوں پہ جو ہے تھوڑا سا آئل لگا کے اسے کباب کا شیپ دوں گی اسی کباب کا اس طرح سے میں اسکروئرز میں جو ہے کباب کو لگا کے شیپ دے دوں گی آپ موٹا پدلہ جیسا چاہیں آپ شیپ دے سکتے ہیں تو میں اسی طرح فٹا فٹ سے بنا لوں اور یہ میرے جو ہے کباب ریڈی ہو گئے ہیں شیپ دے دیا ہے میں نے اسے اب میں اپنا الیکٹرک گریل آن کر لوں گی اور یہ بہت جلدی ہی ہوت ہو جاتا ہے تو اس لیے میں آن کرتے ہی پھر میں اسے اس پہ رکھ دی ہوں اور میں اس پہ ابھی 4 ہی رکھوں گی اور اس کے بعد میں 2 الگ رکھوں گی کیونکہ یہ ترن بھی کرنا ہوگا تو یہ بہت ہی جلدی سے ہو جاتا ہے الیکٹرک گریل پہ جو ہے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں زیادہ نہیں لگتے جو ہے فٹا فٹ سے یہ گرم ایک سائٹ کا ہو جائے گا تو پھر میں اسے ترن کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی وقت جو ہے یہ ہو رہا ہے تو جیسے یہ ایک جو ہے ایک طرف اپنا کلر چینج کرے گا کباب تو میں اس کو ٹرن کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں ٹرن کر رہی ہوں اس کو اور آپ جو ہے اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ اسے جو ہے جسٹ فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس پہ ضروری نہیں گرل کریں آپ تو میں تھوڑا سا کلر دینے کے لیے اسے فرائی بھی کروں گی تو پہلے میں اسے اچھے سے گرل کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے گرل ہو جائے اور میں پھر جسٹ اوائل میں ڈال کے اسے باہر نکالوں گے تھوڑا سا کلر ریڈش ہو جائے اس وجہ سے تو یہ دیکھیں میرے یہ فور کباب بلکل فٹا فٹ سے ریڈی ہو گئے ہیں میں نے دوسرے والے بھی جو بچے تھے میں نے اسے بھی رکھ دیا ہے اور یہ بھی اچھے سے ہو گئے ہیں اور بہت ہی جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے اور پھر میں کلر دینے کے لیے سارے کباب کو تھوڑا سا ایک جو ہے ایک بار ڈالوں گی اور پھر نکال لوں گی تھوڑا سا یہ ڈیپ فرائی ہو جائے گا کلر چینج ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نکال لوں گی اور گرمی گرم میں سرپ کروں گی آپ اسے چاہے تو سوس اور گرین چلی کے گرین چلی والی چٹمی کے ساتھ یا پودینے کے چٹمی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ افتار کے لیے جو ہے اچھا اچھی ریسپی ہے افتار کے لیے آپ لوگ ایک بار ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی بھی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس فٹا فٹ سے بنانا ہے گریل کرنا ہے یا فرائی کرنا چاہے شیلو فرائی یا ڈی فرائی جیسا بھی کرنا چاہے سا کر سکتے ہیں تو آج افتار میں میرے یہی ہے اور چنے ہیں دعی بلے ہیں اور دودھ والے شربت ہیں چھولے ہیں تربوز ہیں خجور ہیں یہ سارے ہیں اور ملتے ہیں آپ لوگ اسے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر